براہ راست منظر یہ آپ دیکھ رہے ہیں مکت المکرمہ سے جہاں ماہ مبارک کے اس آخری عشرے میں اسلامی ممالک کے سربان مملکت جمع ہوں گے اور اسلامی دنیا کے وہ معاملات وہ مسائل جن پر مشترکہ لا عمل مرتب کرنے کی ضرورت ہے اس پر سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور ایک مشترکہ موقف اختیار کرنے کی طرف پیش رفت کریں گے کیونکہ اس سال اسربان کانفرنس کا مرکزی خیال بھی یہی ہے کہ مستقبل کی جانب ہم قدم ایک ساتھ مستقبل کی جانب بڑھنے کی عظم لیے سعودی عرب کے اس مقدس شہر مکت المکرمہ میں اسلامی قیادہ جمع ہوئی ہے پاکستان کی ترجمانی کرنے کے لیے وزیراعظم عمران خان جو بہت واضح خیالات رکھتے ہیں کہ مسلم امہ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی علوم اور مختلف شعبوں میں زیادہ متحرک ہونے کی ضرورت ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب عالمی تنازات کے حل میں بھی مسلم امہ اپنا کردار ادا کرے مقبوضہ بیت المقدس کا معاملہ مقبوضہ کشمیر کا معاملہ اسلامی دنیا کے مسائل مختلف ممالک میں مسلمانوں کو درپیش مسائل اور بالخصوص بھارت میں اس وقت بیجی پی کی حکومت کے آنے کے بعد اس بات کو زیادہ تقویت مل رہی ہے اس بات کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہاں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی انہیں عبادات میں ان کے لیے رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے تقریباً ہر روز ایسے واقعات میڈیا میں رپورٹ ہو رہے ہیں جس میں مسلمانوں کی مساجد کے باہر نارے بازی کی جا رہی ہے مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان تمام معاملات میں سب سے موصر آواز وزیراعظم پاکستان عمران خان کی ہے جو اس اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں وزیراعظم عمران خان کا اس اقبال کرنے کے لیے سعودی امائیدین موجود ہیں اور شاہ سلمان اور شہزادہ محمد بن سلمان بھی موجود ہیں خادم حرمین شریفیند موصر شخصیات کا خیر مقدم کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں اسلامی تعاون تذیب کا یہ چود ماہ سربراہ اقلاس ہے اور وزیراعظم نے جس سوچ کی اکاسی کی تھی یہاں روانگی سے پہلے ان کے ویجن میں یہ سب باتیں شامل ہیں کہ مسلم امہ کے اتحاد اور یک جہتی کے لیے اس پلیٹ فارم کو مزید موصر بنایا جائے سفید شلوار قمیز اور بلیک واسکٹ میں ایک باوخار اور خوبصورت شخصیت وزیراعظم کی شخصیت کا کیریزمہ بیندل اقوامی سطح پہ جس طرح مانا جاتا ہے اس وقت بھی وہ اسی طرح اپنی دلکر شخصیت کے ساتھ ہوائی سی کے اس اقلاس میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں اور خیر مقدم کرنے پر انہوں نے خادم حرمین شریفیند کا شکریہ ادا کیا اور وزیراعظم امران خان پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے ہوائی سی کے اس چودویں سربراہ اقلاس میں پہنچ چکے ہیں جہاں جمع کشمیر کے معاملات اسلام و فوبیا کے خلاف جو بیندل اقوامی سطح پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کا تدارک کرنے کے لیے ہوائی سی کے پلیٹ فارم کے موضوع استعمال پر تعلیم اور سائنس کے شعبے میں مسلم ورلڈ کو زیادہ متحرک کرنے کے لیے وزیراعظم امران خان اپنی سوچ اپنے ویجن کا اظہار کریں گے اور اس سے پہلے بھی بارہا وہ اسلامی ممالک کو ایک ایسے پلیٹ فارم پر متحرک دیکھنے کے خواہش کا اظہار کرتے رہے جس کے لیے اوائی سی زیادہ موصر پلیٹ فارم ہو سکتا ہے لیکن بدخسمتی سے ماضی میں اتنا متحرک کردار نہیں رہا اس ادارے کا اور پاکستان ترکی سعودی عرب زیادہ خواہش مند ہیں بالخصوص کے اس پلیٹ فارم کو زیادہ موصر زیادہ طاقتور بنایا جائے اور اسی سوچ اسی ویجن کو لے کر وزیر اعظم پاکستان عمران خان پہنچے ہیں اور اس وقت شہزادہ محمد بن سلمان سے اس وقت وہ تبادلہ خیال کر رہے ہیں غیر ملکی سبان مملکت اور شخصیات کا خیر مقدم کرنے کے لیے سعودی فرماروہ اور پرنس شہزادہ محمد بن سلمان دونوں شخصیات موجود ہیں اور وزیر اعظم عمران خان اس سرباہ اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں اور اس وقت شہزادہ محمد بن سلمان سے ان کی گفتگو جاری ہے سائیڈ لائنز پر بہت سے اہم ملاقاتیں ہوں گی مختلف ممالک کی شخصیات سے بھی ملاقاتیں ہوں گی اور یقیناً معاوینت حاصل رہے گی وزیر اعظم پاکستان کو وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی اور دیگر شخصیات کی جو وزیر اعظم کے ہمراہ اس وقت وہاں موجود ہیں اور بیندل اقوامی سطح پر عمران خان ایک انتہائی متحرک اور اور مسلم دنیا میں انہیں بیندل اقوامی سطح پر کئی پلیٹ فارمز پر ایک اہم لیڈر کے طور پر گردانا جاتا ہے عمران خان بیت المقدس کا معاملہ ہو فلسطین کی آزادی کی بات ہو مقبوضہ جمع کشمیر میں مظلوم قوم پر مظالم کی بات ہو بیندل اقوامی سطح پر کہیں بھی انسانی حقوق کی پامالی کا تذکرہ ہو عمران خان ایک طاقتور اور محصر آواز کی طرح دنیا میں اس وقت ایک اپنی جدہ گانہ شناخت رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس پلیٹ فارم پر وزیر اعظم عمران خان کو مدعو کرنے کے لیے جب کال کی گئی اور سعودی عرب کی یعنیب سے انہیں بلائے گیا تو بڑی شدت سے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ آپ کی شمولیت اس کانفرنس میں بڑی اہمیت کی حامل ہوگی وزیر اعظم اسلامی دنیا کے معاملات اسلاموفوبیا کا معاملہ اور اس پروپیگنڈے کا موصر مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی مرتب کرنے کے حوالے سے اپنے ویژن اپنی سوچ کا اظہار کریں گے مختصص ہی اس وقت ان کی گفتگو بھی ہوئی شہزادہ محمد بن سلمان ولی اہد سے اور پاکستان کے دورے میں ایک ہمہنگی اور اپنائیت کا جو ہم نے ماحول دیکھا تھا اس کی کئی مثالیں اس وقت ہم توقع کریں گے کیونکہ شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی جانب سے جو وعدے کیے وہ پورے کیے چاہے پاکستانی قیدیوں کی رہائی کا معاملہ ہو پاکستانیوں کے لیے مختلف شعبوں میں ویزے کے معاملات میں سہولت کا معاملہ ہو حجاج کرام کی تعداد میں اضافے کی بات ہو ان تمام شعبوں میں سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو بھرپور پذیرائی ملی اور ایسے غلامات کیے گئے جو وزیراعظم عمران خان کی جانب سے درخواست کی گئی تھی تو انہوں نے بڑے دلسوزی سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ سعودی عرب کی جیلوں میں سینکڑوں پاکستانی قید ہیں جنہیں چھوڑا جائے انہیں پاکستان واپس بھیجا جائے اور ایسے محنت کشوں کو جو اپنا کوئی جرمان آدھا نہیں کر سکے یا معمولی جرائم میں وہاں سزا بغت رہے ہوں انہیں آزاد کیا جائے تو اس پر فوری طور پر شہزادہ محمد بن سلمان نے احکامات جاری کیے تھے اور ان میں سے بیشتر پاکستانیوں کے آمد کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے بینر اخوامی تنازات کے حل کے حوالے سے سعودی عرب کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اور پرمد اور ترقی کرتا ہوا مسلم تشخص وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے اجاگر کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی یہی وجہ ہے کہ اس سال سربائی کانفرنس کا ٹائٹل ہے مستقبل کی جانب ہم قدم اسلامی دنیا ایک یکجہ ہو کر موصر اور مضبوط آواز اختیار کرنے جا رہے ہیں جس کی مدد سے اسلام مخالف سرگرمیوں کو روکنے کے بھی مدد ملے گی اور اسلاموفوبیا کا مقابلہ بھی یقیناً زیادہ موصر طریقے سے کیا جا سکے گا اس کے علاوہ اسلامی ممالک جو وسائل رکھتے ہیں جن کے پاس دولت ہے تیل کے زخائر ہیں انہیں دیگر اسلامی ممالک میں جہاں غربت اور بسماندگی ہے وہاں سائنس اور ٹکنالوجی علوم کے فروغ کے لیے انفرارسٹرکچر کی بہتری کے لیے اپنے وسائل کا مشترکہ استعمال کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس نقطہ نظر سے بھی وزیراعظم عمران خان اپنی سوچ کا ممکنہ طور پر اظہار کریں گے خادم حرمین شریفین موزیس مہمانوں کے استقبال کے لیے خود موجود ہیں مکت المکرمہ میں یہ چودوہ سربا اجلاس منقد ہو رہا ہے عمران خان پاکستان کی موضوع ترین اور محصر ترجمانی کے لیے اس پلیٹ فارم کا یقیناً بھرپور استعمال کریں گے اور جیسا کہ ہمارے نمائندے ریاض برکی ہمیں تفسیر سے آگا کر رہے تھے کہ توقع ہے کہ مختلف معاملات کے حل کے لیے ایک مشترکہ لاعمل مرتب ہونے کے بعد اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا جس میں مسلم دنیا کی سوچ کی حقیقی بھرپور اور ٹھوس ترجمانی ہو سکے گی وسیل عاصم عمران خان چند لمحے پہلے پہنچے ہیں اور شہزادہ محمد بن سلمان سے ان کی گفتگو بھی ہوئی اور اس کا یہ منظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں چند لمحوں پہلے وزیراعظم عمران خان کی شہزادہ محمد بن سلمان ولی عید سعودی عرب وزیراعظم سے محوے گفتگو ہیں اور یقینا دورہ پاکستان میں ایک جو ہمہنگی کی فضا پیدا ہوئی تھی اس کے بعد شہزادہ محمد بن سلمان جو سعودی عرب کی سیاست میں بلکہ کہا جائے تو بین الاقوامی سطح پر تمام ایکزینز اور موقر جو ادارے ہیں وہ انہیں اسلامی ورلڈ میں ایک ریولوشنری کیریکٹر کے طور پر پینٹ کر رہے ہیں اور شہزادہ محمد بن سلمان کی سوچ کو بین الاقوامی سطح پر ایک آزاد ذہنی موڈریٹ اپروچ اور بڑی تیزی سے اپنے آپ کو دنیا میں انہوں نے منوایا ہے